موسیقی 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 کی انٹلگی ہیں جو اب اب یوز نہیں ہوتی تو وہ ایک ہسٹورک ٹچ بھی ملتا ہے کہ یار یہ گاؤں پہلے کیسا ہوتا رہا ہوتا لیکن اب دیکھیں ستر سال کے بعد اب ایک دوبارہ سے رہداری کھلی ہے ایک راستہ کھلا ہے تو مجھے امید ہے کہ یہاں کی جو لوکل پپولیشن ہے ان کا بھی زندگی جو ہے وہ بہتر ہوگی ان کا طرز زندگی میں بہتری آئے گی ان کو کیونکہ لائیولی ہوت ان کا بہتر ہوگا پہلے تو وہ صرف کھیتی باڑی ان کا انشاء تھا اب کاروبار شاید ہوگا اب شاید باہر سے ٹوریسٹ آئیں گے ہوتلنگ کی سیاحت کی جو انڈسٹری ہے وہ پرموٹ ہوگی لیکن آپ نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ناروال شہر کے اندر جو ہے کچھ عرصہ پہلے میں جب یہاں پہ آیا تھا تو بلکل ایک چھوٹا سا شہر تھا جیسا قصبہ ٹائپ کا وہ ڈسٹرک تھا ہے لیکن پھر بھی قصبے کی اس میں لوک آتی تھی لیکن اب جب ہم آئے ہیں تو ہم نے مہران پرشان رہ گیا یار کتنا لگتا ہے ہم اسلام آدھولے اس کے علاوہ ایک یونیورسٹی بھی ہم نے دیکھی ہے اس کے علاوہ ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے آوٹلر سکول ہیں جہاں خواتین کام کر رہی ہیں بلکل خواتین بھی آپ کو تو یہ پورے اوورال پورے ڈسٹرک کے لیے پورے خطے کے لیے ایک میرے خیال میں ایک بہت اچھی خبر ہے کہ یہاں پر ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے عوام گورمنٹ دون گورمنٹ توجہ دے رہی ہے اور آئندہ آنے والے چند سالوں میں میرا خیال میں ناروال کا مستقبل جو ہے بہت روشن اور شاندار ہوگا اور بہتر ہو جائے گا لوگ آئیں گے انٹرنیشنل ہی اس کو لائم لائٹ دوبارہ سے ملے گی اور امید کی جاری ہے کہ یہاں ٹوریزم کی انڈسٹری بڑھے گی اور اوورال جو بزنس کے ہیں وہ بہتر ہوں گے اور لوگ خوشحال ہوں گے یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ یہی بچے پڑے پڑھیں گے لکھیں گے اور جا کے اپنی زندگی میں آگے بڑھیں گے اور شاید اس کا ماحول مزید بہتری کی طرف جائے بلکہ اس ہی گاؤں کے ہم بات کریں اس کا نام دودہ گاؤں ہیں تو اس گاؤں کے لوگوں نے بہت قربانیاں دی ہیں اس کرتارپور کوریڈور کے لیے تو کیونکہ یہاں پر بہت زیادہ جو زمین تھی جو کئی سو ایکڑ زمین یہاں کے لوگوں نے وہ دی ہے اس کے کنسٹرکشن کے لیے ظاہر ہے کیونکہ جو بڑی ایک فسیلٹی بنانی تھی تاکہ ہم ویلکم کر سکیں سکھ چیاتریوں کو پاکستان میں تو اس وجہ سے اس گاؤں کے لوگوں کو زمینیں دینی پڑی ہیں اور انہوں نے ملک کی خاطر یہ قربانی دی ہے کہ پاکستان کا ایمیج جو ہے وہ بہتر ہو سکے اس کے لیے دیکھیں آپ یہ یہاں کے جو ابھی تک یہ کافی زیادہ ہے چاول کی فصل ابھی لگی ہوئی ہے دیکھیں آپ جانور یہاں پہ آ جا رہے ہیں وہی ویلیج لائف ہے گنے کا جوس مل جاتا ہے یہاں پہ فصلیں لگی ہوئی ہیں اور وہ جو چھوٹی چھوٹی ہٹیاں ہوتی ہیں جو دکانے بھی نہیں ہوتی وہ آباد ہیں گاؤں کے لوگ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں دیکھا کہ بچوں کے ہاتھ میں آپ نے سمارٹ فون یا گیجٹس نہیں دیکھے ہوں گے جو کہ شہر میں آپ دیکھتے ہیں بلکہ وہ مٹی سے کھیل رہے ہیں جو کہ ایک پرانا کلچر تھا ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں کھیل رہے ہیں گلیوں میں باہر آکھے گندے بندے بھی ہو رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ خوش بھی ہو رہے ہیں تو یہ ایک وہ زندگی ہے جس کو اربن لائف اب مس کرتی ہے اور اب وہ تھوڑا سا یہ بھی ہے کہ ان کے ساتھ میں ایک اتنا بڑا ایک پروجیکٹ شروع ہو چکا ہے کٹارپور رہداری کا ان کو خوشی بھی ہے تھوڑا سا تھوڑی سی پرشانی بھی ہے تھوڑا سا ملے جلے سے ان کے جزبات پتن کیا ہونے جا رہا ہے کیونکہ ساری دیکھیں یہ سارا علاقہ جو ہے یہ چاول کی فصل کے لیے مشہور ہے تو یہاں پر ذریب تک کئی سو اکڑ کئی میلوں تک جو آپ کو چاول کی فصلے نظر آتی ہیں تو پاکستان کیا جنوبی ایشیا اور پوری دنیا میں جو ہے یہاں کے چاول جو ہے خاص طور پر ناروال کا چاول جو ہے بہت زیادہ مشہور ہے خشبودار بسمتی جو کے برینڈ ہے پاکستان کا اور جو پاکستان کی پہچان ہے تو وہ بھی اس جگہ سے تھی ظاہر ہے ان کا عارضی طور پر لائیولی ہوت متاثر ہوا ہے جہاں سے وہ ان کی ارننگ ہے لیکن لانگ ٹرم میں یہ چیز شاید ان کے لیے ان کے بچوں کے لیے بہت بینیفیشل ثابت ہو تو بہت شکریہ ہم نے آپ کے گاؤں کی سہر کروائی دودھا گاؤں جو کہ کرتار پور رہداری کے پلکل ساتھ بنا ہوا ہے اور کچھ زمینیں اس گاؤں کے لوگوں نے بھی دی ہیں اس رہداری کے لیے تو اس گاؤں میں ہم نے وزٹ کیا اور آپ کو وہ گاؤں کی حالات اور اس کے صورتحال دکھائی مزید تفصیلات کے لیے ہم آپ کو بتاتے رہیں گے اردونیوز ڈاٹ کام کی ویب سائٹ پہ آپ جائیں اور وہاں سے مزید تفصیلات اور کرتار پور رہداری کے حوالے سے مزید اپ ڈیٹس حاصل کیجئے